پرکٹ کرپشن کیس میں جیوری نے سلمان بٹ اور محمد عاصف کو دھوکہ دہی اور پیسے لینے کے الزام میں پسور وار قرار دے دیا زمانت میں مزید ایک ہفتے کی توصیق کھلاڑیوں کو کل سزائیں سنائے جانے کا امکان واپڑا کی مجوزہ نشکاری اور پیپکوں کی تقسیم کے خلاف مل بھر میں ملازمین سرکوں پر آگے تفاتر کی تالہ بندی بجلی بند کرنے کی دھمکی دے دی بچاز فیسد مناظمین اضافی اور سفارش پر رکھے گئے پاکستان سٹیل ملز کی نشکاری کر دینی چاہیے اس کو چلانا حکومت کے برس کا کام نہیں ہے وفاقی وزیر پیداوار انگر علی چیما کا اظہار بے بسید سپرین کورٹ میں رینٹل پار پروجیکٹ ٹیس کی سماک کابینہ کی منظوری سے غیر قانونی کام قانونی نہیں ہو جاتا شفافیت ثابت نہ ہوئی تو منصوبے ختم بھی کیے جا سکتے ہیں چیف جسٹس کے ریمار بلوچستان ہائی کورٹ نے نباب ادبر بکری قفل ٹیس میں نام صرف ملزمان کو بیرون ملک سے انٹرپول کے صرف پاکستان لانے اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم دے دیا پاکستان، افرانستان اور سرکی کے درمیان مشترکہ جنگی مشکوں کا معاہدات تہہ پا گیا تینوں ملکوں کے آرمی چیفز نے معاہدے پر دستخط کیے بیبلز پارٹی اور ایمکی ایم سندھ میں نیا بلدیاتی نظام لانے پر متفق کراچی سمیں پورے صوبے میں ایک ہی سسٹم لایا جائے گا آہا سراج دردانی کی میڈیا سے کفتگو روانہ پنجاب سردار لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ اب ہماری اصل اوپوزیشن تحریک انصاف ہے امران خان کے جلسے سے پنجاب کے دوستوں کے دلوں میں تھنڈ پڑ گئی ہو گئی پنجاب اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی پیسل آباد میں گتہ فیکٹری کا ویر کانونی گیس کنیکشن کاٹ دیا گیا چوری کرنے پر مقدمہ درج ہونا چاہیے رانہ سنا اللہ بہیرہ اے عرب میں ہوا کا شدید کم دباؤ جنوبی بلوچستان میں آج جب کے زیری سندھ میں کل سے بارشیں ہوں گی تین ملکی ہوتی سیریز میں پاکستان اور ریوائیتی حریف بھارت کا میچ ایک ایک گول سے برابر رہا بہتر گول اس پر پاکستان نے فائنل کلک کوالیفائی کر دیا تین نومبر کو آسٹریلیا سے مقابلہ ہوگا اور لندن میں ساتھویں مقابلہ حسن کے لیے حسیناؤں نے جلوے بکھیرنا شروع کر دیئے چھے نومبر کو ایک سو بائیس توشیز آئیں ہوں گی متے مقابل